پی لوکی اینڈ میں آخری یہ کالی بیڑے کیا انظر وہ اب کالی بیڑے ظاہر ہیں انہوں نے کہہ دیا پرائم میسٹر نے اور اب جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے محسوس ہوا کہ وہ جذبات کی روح میں بہے کے وہ زیادہ زیادتی کر گئے ہیں کہ عدلیہ کے اندر کالی بیڑے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلی ہیں انہوں نے کہا ابھی بھی ہیں اور ان کا ظاہر فیصلہ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد جب سبرین کوڑا پاکستان نے یہ اٹھا لیا جسٹس جمال مندخل نے اٹھایا کہ جناب میں تو اخبار بھی پڑھتا ہوں اور ٹی وی بھی دیکھتا ہوں تو کالی بیڑے جو ہیں اٹانی جنرل صاحب سے پوچھا جی بتائیں آپ کون ہیں اور پھر اگر وہ ہیں تو آپ ان کے خلاف ریفرنس آئر کریں تو اس پہ اٹانی جنرل پاکستان نے کہا جی کہ وہ سابق ہیں تو جبکہ سابق تو انہوں نے نہیں کہا تھا تو لیکن اس کو بارونی کیا عدالت نے اور جسٹس اتر منللہ صاحب نے کہ تھا کہ جی آپ ان کو بتائیں کہ کالی بھیڑے نہیں ہیں یہاں پہ کالے بھونڈ ہے اور اب یہ جو کالے بھونڈ ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اب بھونڈ دو قسم کے ہوتے ہیں یاد رکھئے کہ ایک لاہوری سلینگ بھی ہے بھونڈ وہ ایسے لوگوں کو ایسے لڑکوں کو کہتے ہیں جو سارا دن موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاں 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 کرتے ہیں خواتین کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ان کو بھی بھونڈ کہا جاتا ہے اور یہ بڑا خوفنا بھاں قسم کا سلینگ ہے لاہور کے اندر آپ تو خود لاہوری ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کن لوگوں کو بھونڈ کہا جاتا ہے بھونڈ کی ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھا نہیں چھوڑتا اگر آپ کے اٹیک کر دی ہے نا بھونڈ رہے ہیں تو وہ ادھر کرے گا یہاں سے آپ ایسے ایسے کریں گے تو اس سائیڈ پہ آ جائے گا اس سائیڈ سے ہوگا آپ کی ٹنڈ کے اوپر منلاتا رہے گا وہاں سے آپ اس کو حلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی گردن پہ کرے گا یعنی کوئی جگہ جہاں پہ تھوڑی سی خالی ملے گی بھونڈ وہاں پہ اٹیک کرے گا اور یہ جو کالے بھونڈ ہوتے ہیں یہ ہوتے بڑے خطرناک ہیں اگر آپ کو کبھی لڑے ہوں اس کو ڈیمو بھی کہتے ہیں جو پرانے جو بچپن کے اندر نا یہاں پہ جو گاؤں میں ہم واشروم کے لیے جاتے ہوتے تھے نا واشروم تو تھا نہیں ہوتا تھا کھیتوں کے دن جاتے تھے تو وہاں پہ کالے بھونڈ ہمارا انتظار کرتے ہوتے تھے اور وہ جو بھین کر کے آتے تھے نا بعض دوقات تو یہ ہوتا تھا کہ بندے کو اپنا کام ادورہ چھوڑ کے دھوتی ہاتھ میں پگڑے دھوڑ لگانی پڑتے تھے اس ٹائپ کے وہاں پہ کالے بھونڈ ہوتے تھے اور یہ ہوتے بڑے خوفناک ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑتے تو مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جناب ہمیں کالا بھونڈ سمجھا جائے کہ جو پیچھا نہیں چھوڑتے اور جہاں جو چیز جگہ نگی نظر آتی ہے نا اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور بندہ دھوتی اٹھا کے اس کے دھ باوجود جو ہے ان کا اثر رہتا ہے دوسرا یہ بھونڈ جو ہوتا ہے ان کے جو ڈنگ ہوتا ہے اس کے اندر بڑا زہر ہوتا ہے تو جب یہ ایک تو مرتبہ ڈس لیتے ہیں نا جی تو اس کے بعد یقین کریں ایک تو پھول کے کپہ ہو جاتا ہے بندہ اور پھر بخار اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے پھر بڑے عرصے تک انسان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد جو کالا بھونڈ جہاں سے نظر آتا ہے بندہ دوڑ لگا دیتا ہے کیونکہ اسے ان نتائج کا پتہ ہوتا ہے تو یہ اتر مینالہ صاحب نے جان پوچھ کے کہا ہے حکومت پاکستان کو یہ بتایا ہے کہ جناب ہمیں آپ لائٹ لے رہے ہیں تو یہ کالی بھیڑوں والا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب یہ بھونڈوں والا زمانہ ہے اور جہاں ہمیں خالی جگہ ملی وہاں پہ اگر ہم ڈنگ مارا نہ تو نہ آپ اٹھرے کے قابل رہ سکیں گے نہ آپ بیٹھرے کے قابل رہ سکیں گے تو گورنمنٹ کو ویسے اس چیز کا کی فیلنگ ہوئی ہے وہ اسے دھمکی سمجھ رہی ہے تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ ا اٹیک ہو جاتا ہے ہمیں تو ہمیں کیا تدارک کرنا چاہیے تو گورنمنٹ جو ہے میرا خیال ہے کوئی سپیشل میکنزم کر رہی ہے یہ کوئی سپیشل دوائی اجاد کر رہی ہے کہ اگر ایسا حملہ ہوا تو وہ کیا کریں گے تو ویسے وارننگ اتر مینالہ صاحب نے ان کو دے دی ہے تو اس کے بعد میں نے نہیں خیال کہ میاں شہواشنی صاحب کبھی کالی بھیڑوں کا نام لیں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ دوسری سائیڈ پہ کالے بھونڈ بھی ہیں اور اگر وہ لڑ گئے تو میرے پاس کوئی تدارک نہیں ہوگا اس کا